بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم بنائیں گے مغلائی چکن یہ بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی ریسپی ہے اب بھی ضرور بنائیے گا میرے سٹائل سے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کوکنگ ویت امی نواب یوٹیوب چینل میں خوش آمدید بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بال میں ہم نے تین سو گرام چکن لی ہے اور اب اس میں نمک اور کالی مرچ ایڈ کریں گے یہ دونوں ہاف ہاف ٹیسپون ہے اور ان کو ہم اب ہاتھوں کی مدد سے اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے یہ دیکھئے اچھی طریقے سے ہم نے چکن میں کالی مرچ اور نمک لگا لیا ہے اس طریقے سے اسے ملاتے رہنا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے اب اسے ہم نے دس منٹ کور کر دیں گے میرینیٹ کرنے کے لیے ایک پین میں ہم نے آئل لیا ہے فور ٹیبل سپون اور یہ ہمارا لارچ سائز کا ایک پیاز ہے اسے میں نے چوک کر لیا تھا اور اسے آئل میں ایٹ کر کے اسے اچھی طریقے سے ہم نے پکا لینا ہے بھول لیں گے ہم اسے اس پیاز کو ہم نے گولڈن براؤن کرنا ہے چمچے کی مدد سے ہلاتے رہنا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے پھر سے ہم نے چمچے سے ہلا رہا ہے ہماری پیاز جو ہے وہ چینج ہوتی جا رہی ہے یہ دیکھئے ہماری پیاز پک چکی ہے اب اس پہ ہم نے ایک چمچ ادرک اور لیسن کا پیسٹ ڈالنا ہے ایک ایک چمچ دونوں اور ان کو اچھی طریقے سے ہم نے مکس کر لینا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے مکس ہو رہا ہے یہ میری ریٹ کیوی ہم نے جو چکن رکھی تھی وہ اب اس پہ ہم ایٹ کریں گے اور اسے اچھی طریقے سے ہم ادرک لسن کے پیسٹ سے بھول لیں گے اتنا بھولنا ہے کہ چکن جو ہماری وہ وائٹ کلر کی ہو جائے یہ دیکھئے ہماری چکن کا جو کلر ہے وہ چینج ہوتا جا رہا ہے اس طریقے سے اب اس پہ ہم نمک دالیں گے ون ٹی سپون اور یہ ہلدی پاورڈر ہاف ٹی سپون سوکھا پیسہ دنیا ون ٹی سپون لال مرچ پاورڈر ون ٹی سپون ان تمام مسالوں کو ہم نے چکن میں مکس کر کے اچھی طریقے سے بھول لینا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہماری تمام مسالے جو ہے وہ چکن میں لگ چکے ہیں اب بہت اچھی خوشبو بھی آ رہی ہے اب اس پہ ہم ایٹ کریں گے یہ ٹیماتو کیچپ ہے 3 ٹی سپون ہے اب اس میں ٹیماتو بھی آٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کے اندر ٹیماتو کیچپ آٹ کیا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم نے مکس کر لینا ہے اب اس میں یہ دو عدد ہماری ہری مرچ ہے اسے میں نے کارٹ دیتی بیچ سے اسے بھی آٹ کر لیا ہے اور اس کو مون لیں گے ہم اب اس کے اندر ہیے ہمارے جو دہی ہے اسے میں نے پھینڈ کے رکھ لیا تھا ایٹ کیا ہے پانچ چمچ ہماری یہ دہی ہے اور اب اس میں جو ہم تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے یہ تھوڑا سا پہلے ہم پانی ایٹ کریں گے کیونکہ پیالی میں ہمارا جو دہی لگا تھا اس وجہ سے اور اس کو اچھی طریقے سے ہم نے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم مکس کر لیں گے اور اس میں ہاف گلاس ہم جو ہے پانی ایٹ کریں گے تاکہ ہماری چکن جو ہے اس کا شور وہ اچھا بن جائے اور اسے بارہ سے پندرہ منٹ کور کر دیں گے بارہ سے پندرہ منٹ ہمارے ہو چکے ہیں اور ہمارا جو ہے چکن بھی ہماری گل چکی ہے اور مسالہ بھی بہت اچھی طریقے سے پک چکا ہے بھن چکا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اب اس میں یہ ہم نے سوکھی میتھی جو ہے وہ اوپر سے چھڑک دیں گے سوکھی میتھی سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور ذائقے میں بہت اچھا ہے اسے اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے میکس کر لیں گے اب اس میں ہم یہ ہرے دنیا کی پتیاں ہیں یہ اوپر سے چھڑک دیں گے ہماری چکن میں جو آئل تھا وہ اوپر آ چکا ہے اور ہماری یہ جو چکن ہے مغلائت چکن یہ اب راڑی ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ کیا بات ہے زبردست بہت ہی آسان ریسپی ہے تو آپ بھی بنائیے گا آپ بھی بنائیں کھائیں اور اپنی دعا میں مجھے یاد رکھئے گا اور پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پونچ جائیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ